بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم فروم پروگریسیو موڈل سکول مین کیمپس پشاور اور راول بینڈی جماعت ہفتم مضمون اردو سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر نو قیسان کی دانائی مرکزی خیال اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اکل مندی اور دانائی سے ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے اور ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے سٹوڈنٹس یہ ایک لوگ کہانی ہے لوگ کہانی ایسی کہانی کو کہتے ہیں جو مثال دینے کے لیے لوگوں میں رواج پا جائیں ایسی کہانیوں میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور موجود ہوتا ہے قیسان کی دانائی جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک لوگ کہانی ہے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں حرف با حرف ایک ایک لفظ دریافت پوچھنا آلی جا زیادہ عزت والا دانتوں میں اگلی دبانا خاموش کھڑے رہنا زیرک خوشیار اکلمان ترکیب تدبیر آگ بگولہ ہونا غصے میں آنا گرجدار انچی آواز وعدہ شکنی وعدے سے مکرنا یا وعدہ توڑنا رو برو آمنے سامنے محلت بقفہ پیادہ پیدل چلنے والا تیش میں آنا غصے میں آنا آگ بگولہ ہونا اور تیش میں آنا دونوں محاورات میں استعمال کیے جاتے ہیں اور دونوں کا سیم ہی میننگ ہے خاک سار زمین پر رہنے والے اب آتے ہیں اس کے سوالات کے جوابات کی طرف سوال نمبر ایک ہے لوگ کہانی سے کیا مراد ہے جواب ایسی کہانیاں جو مثال کے لیے لوگوں میں رواج با جائیں انہیں لوگ کہانیاں کہا جاتا ہے ایسی کہانیوں میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور ہوتا ہے سوال نمبر دو ہے بادشاہ نے کسان سے کیا سوال کیا جواب بادشاہ نے کسان سے پوچھا کہ تم روزانہ کتنے پیسے کما لیتے ہو سوال نمبر تین چار آنے کوئے میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے چار آنے کوئے میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ کسان چار آنے اللہ کی راہ میں خرج کر دیتا تھا سوال نمبر چار والدین کا قرض اتارنے سے کیا مراد ہے جواب ماں باپ اولاد کو پالنے کے لیے ان پر خرج کرتے ہیں وہ خدمت اور رقم بچوں پر قرض ہوتی ہے جب والدین بھوڑے ہو جائیں تو ان کی خدمت کر کے وہ قرض ادا کر دیا جائے سوال نمبر پانچ ہے بادشاہ کو غصہ کسان پر غصہ آنے کا کیا سبب تھا جواب بادشاہ نے کسان سے وعدہ کیا کہ وہ سو بار بادشاہ کا موں دیکھے بغیر کسی کو اپنی اور بادشاہ کی بادشیت کے بارے میں نہیں بتائے گا جب وزیر نے حرف با حرف ساری بات بتا دی تو بادشاہ کوکسان پر غصہ آ گیا آخری کوئسچن ہے اس لوگ کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی سبب ملتا ہے جواب ہمیں اس کہانی سے بہت سے اخلاقی سبب ملتے ہیں اس کہانی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اکل مندی سے ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور وعدے کی پابندی کرنا والدین کی خدمت کرنا اور اللہ کی راہ میں خرج کرنا یہ تمام سبق اس کہانی سے حاصل ہوتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کو اردو کے جتنے بھی چپٹرز کی ویڈیوز مل گئی ہیں یقیناً وہ آپ نے دیکھی ہوں گی اور یہ تمام کام آپ نے اپنی کوپیز پہ لکھنا ہے تینکیو